میں جناب نایاب صاحب کے استقبال میں تین شیر بحضور امام حسن حسکری پڑتا ہوں بلائے فرمائیں کہ مددگار پاؤ حسن حسکری کو مددگار پاؤ حسن حسکری کو جو رہبر بناؤ حسن حسکری کو وہ رت کر دے ساری بلائیں تمہاری جو دل سے بلاؤ حسن حسکری کو یہ شیر نظر کر رہا ہوں بلائے فرمائیں وہ رت کر دے ساری بلائیں تمہاری جو دل سے بلاؤ حسن حسکری کو بنا بات آپس میں لڑ لڑ کے شیو بنا بات آپس میں لڑ لڑ کے شیو نہ ہرگز ستاؤ حسن حسکری کو اور یہ آخری شیر بطور خاص نظر کر رہا ہوں کہ تمہارے ہیں مولا تمہارے ہیں ہم تو عمل سے دکھاؤ حسن حسکری کو میں گزار گزار ہوں محترم جناب نایاب بلیابی صاحب سے وہ ترشیف لائیں آپ حضرات نعرہ سلواز سے ان کا استقبال کریں جہاں سے شوئے بھائی اور حیدر بھائی نے اپنی بات خواب کی چارلی سے پیش کر کم نور کی کھرنے کبھی بھی قید ہو سکتی نہیں نور کی کھرنے کبھی بھی قید ہو سکتی نہیں نور کی کھرنے کبھی بھی قید ہو سکتی نہیں تھا بظاہر قید خانے میں قیامِ اسکری تھا بظاہر قید خانے میں قیامِ اسکری نور کی نور کی کھرنے کبھی فاطمہ کھرنے 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 نور کی کھرنے کبھی بھی پید ہو سکتی نہیں نور کی کرنے کبھی بھی قید ہو سکتی نہیں تھا بظاہر قید خانے میں قیامِ اسکریر فاطمہ کے لار کے دشمن کو مت حیوہ کہو کیونکہ حیوہ جانتے ہیں احترانِ اسکریر میں ہر سال کرنٹ مسائل پہ کچھ شیئر سعید بھائی کا حکم ہوتا ہے دیکھیں آتا ہوں اب بھائی اب بھائیستان میں کی پوری آبادی میں آبادی کے پینس سر پرسنٹ ہزارہ شیعہ تھے اب وہ صرف پانچ سے چھ پرسنٹ بچ گئے تھے جو ظالم حکومت آئی ہے یہ اس کا معاملہ اچھا ان کی پہچان چکی ہمارے ہیں جس طرح نیبال کے لوگ پہچان دیا جاتے ہیں چھوٹی آنکھ گول چہرہ چھوٹا قد تو بہت جلدی پہچان دیا جاتے تھے وہ تو پوری آبادی کے پینس سر پرسنٹ ہزارہ تھے لیکن آج چھے سے سات پرسنٹ ہیں یہ مخالف چینل بی بی سی کی ریپورٹ ہے تین چار شیعہ پیش کرتا ہے قتل ہوئے ہر دور میں ہم قتل ہوئے ہر دور میں ہم پھر بھی نہیں ہم ہوتے کم پھر بھی نہیں ہم ہوتے کم قتل ہوئے ہر دور میں ہم کیوں نے کم ہوئے منا ہم ہم تو دعا سہرا ہے ہم سے ہے انجان ستم ہم سے ہے انجان ستم ہم قتل ہوئے ہر دور میں ہم پھر بھی نہیں ہم ہوتے کم شیر راما یہ جب ڈاکٹر کہتا ہے جب سانس رکھنے لگتی ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے سینے کو پنچ کریں ملادہ ہماری دھڑکن دل کی کہتی ہے دھڑکن دل کی کہتی ہے دھڑکن دل کی کہتی ہے کرتے رہو شہ کا مادا پھر بھی نہیں ہم فتل ہوئے پھر دور میں ہم پھر بھی نہیں ہم ہم تلوہی پھر بھی نہیں ہم ہوتے کم ہم تو دعائے زہراں ہیں ہم سے ہے انجان ستم دھرکن دل کی کہتی ہے کرتے رہو شہ کا ماتم چھوٹ لگا کرتی ہے انہیں چھوٹ لگا کرتی ہے انہیں چھوٹ لگا کرتی ہے انہیں سینہ زنی کرتے ہیں انہیں سینہ زنی کرتے ہیں ہم چھوٹ لگا کرتی ہے انہیں سینہ زنی کر پوری دنیا میں امیون پاور کا ذکر ہے پوری دنیا میں امیون پاور کا ذکر ہو رہا ہے ہم امیون پاور کہاں سے دنیا کو مل سکتا ہے اس پلیار خانگ سے ہم سمجھانا چاہتے ہیں انہیں اور یہ شہر اپنے بھائی کے نظر کرتا ہوں نعرہ ہے در بتلائے نعرہ ہے در بتلائے سینے میں ہے کتنا تا سینے میں ہے نعرہ ہے در بتلائے سینے میں ہے کتنا کم بابا 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 تھرکن دل کی کہتی ہے کرتے رہو شہ کاماتم ہم 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 دوستو لگتا ہے یہ نظر میں نے یہاں پڑھی تھی کیا ایسا لگتا ہے ایک دول شاہ کاماتم آہ اب جو شعر میں نے نہیں پڑھاا اس کا سناتا ہوں دو شعر تنمیت خورداء ہوتا ہے ماس خاص طور سے ماں سے ہے نسل آدم ماں سے ہے نسل آدم ماں پر ہے اس رب کا کرم ماں سے ہے نسل ماں سے ہے نسل آدم ماں سے ہے اس رب کا کرم ماں سے ہے نسل تفل تڑپ جائے جو اگر ماں کا نکل جائے ہے دم تفل تڑپ جائے جو اگر ماں کا نکل جائے ہے دم لیکن ماں کے تڑپنے سے پتھر سے نکلے زمزاپ لیکن ماں کے تڑپنے سے تفل تڑپ جائے چونکہ ہمارے بھائی میں وقت کی قیدت کی ہے اس لئے اس کا خیال ہے اللہ تو خوئیے جہانِ امن و امام جگمگانے والا ہے چراغِ ظلم و تشدد بجھانے والا ہے چراغِ ظلم و تشدد بجھانے والا ہے امام وہ ہے جو چوتھے فلق سے عیسیٰ کو امام وہ ہے جو چوتھے فلق سے عیسیٰ کو برائے سجدہ زمین پر بلانے والا ہے برائے سجدہ زمین پر بلانے والا ہے امام وہ ہے جو چوتھے فلق سے عیسیٰ کو برائے سجدہ زمین پر بلانے والا ہے برائے سجدہ زمین پر بلانے والا ہے نمال نین سے بہتر ہے کہہ رہا ہے نمال نین سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی نمال نین سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی یہ کہہ کہ قوم کو اپنی سلانے والا ہے نمال نین سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی یہ کہہ کہ قوم کو اپنی سلانے والا ہے دیکھیں کننے بھائی اور اس شیر کے حوالے سے آپ کے لئے دعا کرتا ہوں آپ کی شفایابی کے لئے صحتیابی کے لئے اور جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کے لئے پیش کرتا ہوں مرام بھائی قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو وہ اپنی نسل کو جاہل بنانے والا ہے جن کو اللہ نے مقرر کیا ان کی حیثیت کیا ہے اور صدیفہ سال نعوم کیا حیثیت یہی ثابت کرنا چاہتا ہوں قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو قلم وہ دیتا بھی کیسے رسول برحق کو وہ اپنی نسل کو جاہل بنانے والا ہے نماز نین سے بہتر ہے کہ رہا ہے کوئی یہ کہہ کہ قوم کو اپنی سولان اگر شیخ ہوتا دعا چاہتا ہوں امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے امام وہ ہے جو واقف ہے وہ اپنی قوم کو ماں ہوئے قلم وہ دیتا بھی کیسے نماز نین سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی یہ کہہ کہ قوم کو اپنی سولانے والا ہے امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے مگر نماز کی خاطر جگانے والا ہے ہمارنین سے بہتر ہے کہہ رہا ہے کوئی یہ کہہ کہ قوم کو اپنی سولانے والا ہے امام وہ ہے جو واقف ہے امام وہ ہے جو واقف ہے اپنے قاتل سے مگر نماز کی خاطر جگانے والا ہے آخر کے دو شئر ایک شئر کے لئے مولا ہمائی پوری دنیا میں ایک مہم جاری اور ساری ہے ابھی قدوس میں شیعہ مسجد پہ جو گلاش کیا گیا ہے مولادہ ہمائیے میں ان کی نظر کرتا ہوں یہاں سے بات جانی چاہیے پوری دنیا میں صحیح ہے مولادہ ہمائی ہر ایک قدم پہ ہمیں آزمانے والا ہے حضر بھائی بھائی اپتر خاطر ہر ایک قدم پہ ہر ایک قدم پہ ہمیں آزمانے والا ہے وہ ہم پہ برک مسلسل گرانے والا ہے نہ بس سکے کوئی دنیا میں عاشقِ حیدر وہ انقلاب یہاں ظلم لانے والا ہے وہ انقلاب یہاں ظلم لانے والا ہے لکیر خانے کعبہ کمٹ نہیں پائی موسیقی اور کمڑی موسیقی آزمان، 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 آزمان ہرے قدم پہ ہمیں آزمان والا ہے وہ ہم پہ پڑھ کے مسلسل گرانے والا ہے نہ بس سکے کوئی دنیا میں عاشق حیدر وہ انقلاب یا حاصل ملانے والا ہے لیکن خالد کعبہ کی مٹ نہیں پائی لیکن خالد کعبہ کی مٹ نہیں پائی سنا ہے ہم کو زمانہ مٹا نہیں ہم پہلے 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 ہ ان قدم پہ ہمیں آزمانے والا ہے وہ ہم پہ برق مسلسل گرانے والا ہے نہ بس سکے کوئی دنیا میں عاشق حیدر وہ انقلاب یہاں ظلم لانے والا ہے لیکن خانت کعبہ کی مٹ نہیں پائی لیکن خانت کعبہ کی مٹ نہیں پائی سنا ہے ہم کو زمانہ مٹانے والا ہے سنا ہے ہم کو زمانہ مٹانے والا ہے اسی سے مربوط آپ کے پسند کے چار مصرے اور زمان تمام ایک دو در شام عمد ہیں آپ تک یہ کلام پہنچ بھی چکا ہے لیکن اسی سے مربوط ہے میں سارے شہدہ کے نظر کرنا چاہتا ہوں اوہ عربین میں جو جیالے گئے ان کے نظر کرنا چاہتا ہوں مراہمائی اجل کی شان زمانے کو ہم پتا آئے آپ تک یہ کلام پہنچ چکا ہے دیکھیں چار مصرے پیش کرتا ہوں اجل کی شان زمانے کو ہم پتا آئے اسے حیات کی صورت گلے لگا آئے یہ چار مصرے مراہمائی اجل کی شان زمانے کو ہم پتا آئے اسے حیات کی صورت گلے لگا آئے یہ عربین میں دائش کے لوگ کہتے تھے یہ عربین میں دائش کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے یہ عربین میں دائش کے لوگ کہتے تھے یہاں جو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے انہیں خبر نہیں تھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں انہیں خبر نہیں تھمکی جو دے رہے ہیں ہمیں کفن ہی لینے کو ہم پتا آئے 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 لوگ آئے آئے عربین میں دائش کے لوگ کہتے تھے عمر عربین میں دائش کے لوگ کہتے تھے یہاں لو آئے وہ مرنے کو قافلہ آئے انہیں غمر نہیں دھمے کی چھوٹے رکھے ہیں ہمیں کفن ہی لینے کو ہم لوگ کر